موسیقی ادم اعتماد ووٹ کے بعد شروعات ہو گی تھی نولی کی پارٹی کے اندر کہ جی ہماری قیادت باپ پی ایم اور بیٹا سی ایم بنے گا اور وہ پوری ہو گئی ہمارے ساتھ اس وقت تارک مسیح گل صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اور میں اس وقت فیت چرچ میں موجود ہوں اور میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو کبینہ وفاق میں جو بنی وہاں پر مینورٹی کے کسی بندے کو کوئی سیٹ نہیں ملی اور اب جو پنجاب میں کبینہ بندے جا رہی ہے اس میں کیا کرسٹن کمیونٹی کے مینورٹی کے کچھ بندوں کو عوضے ملیں گے اسی حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھارک گل صاحب موجودہ میں سے پوچھیں گے ساجد بھائی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں خداوند آپ کو برکت دے خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے قوم کے دل کی بات کی ہے اور پاکستان کی بڑوتی کی بات کی ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں اس عید کے مبارک موقع پر آپ کو میں چرچ آف فیت بہار کلونی میں خوش آمدید کہتا ہوں تو یہاں پر ہمارے بہت ہی خدا کی عظیم خادم بشپ عشر عزیز صاحب جن کے ساتھ آج میرا پروگرام تھا جان جوزف چکتائی صاحب کے ساتھ آج جنہوں نے مجھے بلایا چرچ میں تو چرچ میں بیٹھ کی ابھی گفتو شنید ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے کہا جی میں آنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا جائیں تو یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری چھوٹی سی بات پر آپ آگئے اور آج میں بشپ صاحب کے ساتھ چکتائی صاحب کے ساتھ مل کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو میں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ نیشنل نیوز چینل ایک ایسا چینل ہے جہاں پہ قوم کی بات ہوتی ہے جہاں پہ پاکستان کی بات ہوتی ہے جہاں پہ جس چینل پہ امن سلامتی اور خوشحالی کی بات ہوتی ہے آپ نے ایک بہت بڑا question کر دیا یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بہتر سالہ زندگی میں پہلا موقع ہے کہ باپ جو ہے وہ پی ایم ہے اور دیٹا جو ہے وہ سی ایم ہے اور یہ خدا کی دین ہے رب الفواج جس سے چاہے عزت نوازتہ ہے اور جس سے چاہے وہ رسوا بھی کر دیتا ہے عزت زلت دولت شورت یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جس سے چاہے اسے دے دیتا ہے تو اس میں کسی انسان کے بس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بس کا روگ ہے یہ خدا کی دین ہے تو خداوند باری تعالی نے میرے پیارے پربو یسو نے میاں شہباز شریف کو اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا اور میاں حمدہ شہباز کو اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیرالہ بنا دیا اور آپ نے یہ کہا جی یہ ایک ہسٹری کی بات لکھی گیا بات تو میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے خدا جو ہے جس انسان سے راضی ہوتا ہے اسے بہت سی برکات سے نوازدہ ہے اور جس انسان سے وہ نراض ہوتا ہے اسے بھی بہت سی لانتوں سے نوازدہ ہے تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں لانت سے بچا کے رکھے اور برکت سے بھر دے تاکہ انسان ہونے کے ناتے ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں ساجد بھائی آج میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر آج جس باپ کی اور بیٹے کی حکومت ہے اور جن لوگوں نے آج پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھالا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے یہ کسی کے بس کی روگ نہیں ہے کہ وہ اس پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکے اس پاکستان کی اوپر بدقسمتی سے آئین شیکن قانون شیکن آئین اور قانون کی بالا دستی کو پامال کرنے والے ٹولے کا قبضہ تھا اور اس مافیا نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جیسے ایک لکڑی کو گھن لگ جائے نا تو لکڑی اوپر سے خوبصورت لگتی ہے لیکن اندر سے برباد ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مشہطور پہ جس جگہ پہ کھڑا ہے وہ ساری دنیا اس پہ ہنس رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو حال ہے یہاں پہ شباز شریف کے علاوہ کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا تھا اور میں خداون میں ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے خداون نے میرے جیزس نے ہمارے قائد میاں شباز شریف کو اس پاکستان کی بھاگ دوڑ دی ہے اور میں اس امید کے ساتھ آج یہ اس چینل کے ذریعہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب پاکستان اپنی اسی جگہ پہ آئے گا جہاں پہ پاکستان روشنیوں کا پاکستان ہوگا جہاں پہ پاکستان کی اندر خوبصورتے سڑکیں پل ہوں گے جہاں پہ پاکستان کے تمام ہسپیٹلز میں میڈیسن فری ہوں گی جہاں پہ پاکستان کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ بلکل معمول کے مطابق اچھے لحاظ میں ہوگا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کو دو ہزار اٹھارہ میں میاں سہبان کے حال سے لیا گیا تھا اس وقت آٹے کا ریٹ کیا تھا اور آج آٹے کا ریٹ کیا ہے یہ دوبارہ ریورس گیر لگے گا اور ہم منگھائی کے اور بے روزگاری کے اور بد دمنی کے جن کو اسی طرح بوتل میں بند کریں گے جیسے پہلے بند تھا اور اس انسان کو میں کچھ ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا ہے جتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا لفظ اگر استعمال کروں تو لوگوں کو مائم نہیں ہوگا وہ خوش ہوں گے کہ یہ اس لیول کا آدمی ہے لیکن ہماری قیادت نے ہمیں اس بات کے لیے ہمیں منع کر رکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ایسے انسان کے لیے جس نے پاکستان کو حدوں کو اور پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے اس کی ذات کے تعلق سے اپنے بات نہیں کرنی جس طرح وفاق میں منورٹی کے کسی بھی بندے کو عوضہ نہیں دیا گیا پنجاب میں کیا یہ یہی صورتحہ رہی جو وفاق میں ہوئی ہے آپ نے کہا جی کہ وفاق کے اندر کسی بھی منورٹی کو کسی بھی شخص کو عوضہ نہیں ملا ابھی کیابنٹ پوری نہیں ہوئی ابھی تو ہم نہ اپنے ہی جنجالوں میں ان باتوں میں پھنسی ہوئے ہیں کہ ابھی اس بندے نے جب سے اس سے اقتدار خدا کی ذات نے چھنا اس کے ہاتھ سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے قائد میاں شہباز شریف کی ہاتھ میں دیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ شخص چین سے نہیں بیٹا یہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی لگوانا چاہتا ہے یہ پاکستان کے اندر خون ریزی کی خیل کھیلنا چاہتا ہے یہ پاکستان کے اندر پریشانی دکھ اور تکلیف کو دینا چاہتا ہے یہ پاکستان کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس شخص کو ہم نے بھی لگام نہیں ڈالی ہم تو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے اس شخص کو کنٹرول کیا جائیں جو پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے میں ہماری نوجوان نسل کی بربادی کا سامان لے کے کھڑا ہے اور جو ان لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کوئی مذہب کو پرموٹ کر رہا ہے یہ نہ تو اسلام کی بات کرتا ہے نہ کرسٹینٹی کی بات کرتا ہے نہ کسی اور مذہب کی بات کرتا ہے یہ تو اپنی بات کرتا ہے دیکھیں ایک میں نے اس کی بات سنی کہ منارے پاکستان میں جلسے کے دوران اس نے کہا کہ جیسے اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا تھا کہ میرا میسیج پنچاؤ تو میں بھی اپنے نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ میرا میسیج پنچاؤ گھر گھر میں اور جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ عمران خان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے عمران خان جو ہے وہ خون ریزی چاہتا ہے عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد کی جا کے اسمبلی کو توڑنا چاہتا ہے اور آپ میرا ساتھ دیں یہ میسیج جو شیطانی میسیج ہے یہ دینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جانا ہے اور نوجوان نسل کو بربادی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس ویہے سے ابھی ہم نے مختصر کیبنٹ کا اعلان کیا ہے ابھی مکمل کیبنٹ نہیں ہے وفاق میں تو وفاق میں اگر کوئی منورٹی کا جو وزیر ہے یا کیبنٹ میں اس کا نام نہیں آیا تو اس کوئی بڑی بات نہیں ہے تھوڑے دنوں تک منورٹی کی سیٹ کا بھی اعلان ہو جائے گا منورٹی افیئرز جو منورٹی کے لوگوں کو ملے گی وہ بھی مل سکتی ہے کوئی اور بھی مل سکتی ہے جیسے ہمارے کامران مائیکل صاحب تھے پہلے وہ پورٹن شپنگ کے منورٹر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میان سہبان کی حکومت ہے یہ منورٹی کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے اپنی حکومت میں ملک کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس کے اندر ایک وزارت خزانہ دی یہ بھی کامران مائیکل کے زم آئی اس کے اندر ہیلتھ کا منیسٹر خلیل تیر سندو کو بنایا اس کے اندر پہلی مانی سیکرٹری کا مجھے کلمدان دیا گیا اس کے اندر صوبے کے اندر پاکستان کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ پورٹن شپنگ میں پہلی دفعہ منورٹی کے بندے کو اس تنی بڑی یعنی کہ سیڈ سے نوازا تو یہ ہم پور امید ہیں ہمیں اس پارٹی سے اور اپنی قیادت پر کوئی شک نہیں ہے ہم شک سے بلاتا روکے اس بات کی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قائدے محترم میاں محمد نواز شریف شہباز شریف حمدہ شہباز اور مریم نواز کے شیڈول میں شامل ہے کہ منورٹیز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے منورٹیز کی بات کریں گے منورٹیز کو ایکول رائٹ دیں گے اور دو نمبر رائٹ نہیں دیں گے کہ کہیں گے کچھ کریں گے کچھ یہ نہیں ہوگا جو کچھ قیادت کہے گی اس پر عمل بھی ہوگا اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب ابھی یہ حلف لینے کے لیے جانا ہی تھا تو انہوں نے سب سے پہلے منورٹیز کے نمائندوں کی منورٹیز کے امپی ایس کی میٹنگ کو کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں وہاں پہ سکھ بھی تھا وہاں پہ ہندو بھی تھا وہاں پہ کرسٹن کمیونٹی کی بھی لوگ تھے اور انہوں نے کہا جی اپنی قوم کی بات مجھے بتائیں کہ میں کون کون سے کام کروں جن کے وسیلہ سے پاکستان کے اندر رہنے والی تمام منورٹیز جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں تو ہم نے پھر اپنی اپنی جو ہے نا سوچ کے مطابق ہم نے بتایا کہ آپ منورٹیز کے ان ان ایشیوز پر آپ بات کریں جی طرح پرائیمیسی صاحب بھی وہی ان کا جو ترقہ کار ہے صبح اٹھنا اور شام تک کام کرنا سی ایم صاحب کبھی یہی ترقہ کار ہوگا یہ میں اس لیے اس سوال کا جواب بس اتنی مختصر ہے کہ باپ شہباز شریف ہے اور بیٹا حمزہ شہباز ہے تو جیسے باپ محنتی ہے تو اس کا فرزند ارجمت آلی جناب میاں حمزہ شہباز شریف بھی محنت کا لکمہ لے کر پلا ہے اور وہ وہ روٹی کھاتا تھا اور اس پلیٹ میں کھاتا ہے جس پلیٹ میں میاں شہباز شریف کھاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محنتی باپ کا بیٹا بھی محنتی ہوگا اور محنت کرنے پہ خداون نے چاہا تو آئندہ سالوں میں بھی یہ ترقی پر ترقی کریں گے اور پاکستان ایک خوشحال پاکستان ہوگا امن پسند پاکستان ہوگا اور دنیا اس پاکستان سے جو نفرت کرتی ہے وہ اب نفرت جب وہ پیار میں بدل جائے گی جس طرح دیکھا گیا کہ وفاق میں اعتماد ووڈ کے بعد ایک ڈراما چلتا رہا ایسا ملی کے اندر کہ حالف نہیں لینے سیم وہی ہی جو ڈراما پنجاب گورنمنٹ میں بھی چلتا رہا یہ پیچھے کون سی سازشی جو یہ کام کرے دیکھیں سازش کوئی نہیں ہو سکتی جب انسان پاگل ہو جاتا کوئی بھی ہو چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں یا کوئی پاگل ہو جائے عمران خان ہو جائے تو پاگل کا علاج جو ہے نا وہ پاگل خانے میں ہوتا ہے جب آپ پاگل کو چھوڑ دیں گے تو وہ سڑکوں پہ نکلے گا اس کی ہاتھ میں انٹ ہوگی تو وہ گری کو مارے گا اگر اس کی ہاتھ میں کوئی سوٹی یا ڈنڈا یا کچھ ہوگا تو وہ گاریوں کو توڑے گا وہ کسی نہ کسی کا سر پھوڑے گا تو ایک انسان پاگل ہو گیا اس کا علاج جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نہیں ہے اس کو پکڑنا چاہیے پکڑے کے اس کو پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے اس کو دکٹروں کے حوالہ کرنا چاہیے یہ بیسیکلی یہ کوکین پینے والا منشیات کا آدھی آدمی ہے تو منشیات کا آدمی جو آدھی ہوتا ہے نا تو جب وہ نکلتا ہے نا اپنے گھر سے باہر تو گھر کی کوئی نہ کوئی چیز پکڑتا ہے پکڑ کے تو پھر بھیجتا ہے تو جا کے جو چیز چالیس روپے کی ہوتی ہے وہ چار روپے میں دے کے اپنا ٹی کا لیتا ہے وہ کوکین لیتا ہے وہ ہیرون لیتا ہے تو میرے بھائی اس کو پاکستان کی بھاگ دور دے دی جنہوں نے دھی ان کو پتا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم جو تھا اس شخص نے پاکستان کے اندر جب یہ وزیر آزم بنا تو اس شخص نے پاکستان کی بربادی کا سمان جو ہے اکٹھا کر لیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ تقریباً چھے ہمارے پاور پلانٹ جو بجلی کے تھے اب ہمارے جو فاکی وزیر ہیں ان کا اپنے انٹرویو نہیں سنا کہ چھے پاور پلانٹ یہ شخص بیچ کے کھا چکا ہے اور چار جو پاور پلانٹ ہے اس نے اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا تھا وہ زنگلود ہے یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ کیسے ہم ختم ہوگی اب وہ پاور پلانٹ جو بھک چکے ہیں ان کو ابھی سے حساب دینا ہوگا جو زنگلود ہے ان کو بھی ہم نے ٹھیک کروانا اور اس کے زمیں جو جو کامی انہیں توشہ کھانا کو نہیں چھوڑا گھڑی مجھے گفٹ ملیا پاگل بچے مجھے یہ بتا کہ تجھے گھڑی ملی ہے گفٹ کے لئے تو جو چیز پرائم منسٹر کو سی ایم کو گورنر کو کوئی شخص کوئی ملک گفٹ کرتا ہے تو وہ پاکستان کی امانت ہوتی ملک کی امانت ہوتی ہے آپ نے وہ توشہ کھانا میں جمع کروانے کے بجائے آپ نے اس کو بیچ دیا اور بیچ کے آپ نے کہا میں نے اپنی بنی گالا کی سڑکیں تو انہیں بنی گالا کی سڑکیں جو بنا دی تو انہیں کسی ڈببن بھنے کی کیوں نے اس سڑکیں بنائی تو انہیں ان لوگوں کی کیوں نے اس سڑکیں بنائی جو لوگ اتنے نہ اتنے پانی سے گندے پانی سے گزر کہتے ہیں تو انہیں بنی گالا کیسے لیے بنا دی کیونکہ اس کائز نے بڑے تنے امران خان کی باجی نے نکلنا تھا امران کائز کے نشتہ داروں نے نکلنا تھا تو جگر اگر تنے سڑکیں بنانی تھی تو جاہ کے کسی غریب بستی میں جاتا اور جائے کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں نا یہ گندے پانی سے گزرے تھے میں نے اس کا سیورٹی کروا دیا تو ہمیں کہتا ہے یہ ایک چلو کسی جگہ پر پان گئے تو تو اپنے ذات پر کام کرتا رہے اپنے لیے کام کرتا رہے چوروں جیسی ترینی حرکات ہیں کہ کوکین دینے کے لیے تو نے توشا خانہ کی گھڑی بیج دی جو چیز دس روپے کیا تو نے ایک روپے میں بیج دی پھر آگے جاگے تو نے اٹھ روپے کی تو نے سات روپے کا منافع کما لیا اور اب تیرے ہواری اور تیرے ساتھ رہنے والے سارے لوگ وہ جن کو تیرے تھکے دار بنایا ہوا تھا ملک کا وہ لوگ تو آپ کی ذات پر پردہ ڈالیں گے نا وہ تو کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے یا کارزدر چلے گی تو چلے گی اب تمہاری جو امید ہے نا تمہارا ٹھکا نا وہ ہے پاگل خانہ تو پاگل خانے میں جاؤ گے تمہارے جو پرزے ہل چکے ہیں نا یہ دماغ کے ان کو ٹھیک کروانا بہت ضرور ہی ہے پیٹی اے کے جیرمین عمران خان صاحب انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں جگہ جگہ پنجاب کے اندر جلسے کروں گا اسی طرح ہی سی ایم صاحب نے بھی اعلان کیا تھا کہ جہاں پر عمران خان جلسے کرے گا وہاں پر ہم بھی کریں گے کیا یہ پلان میں شامل ہے دیکھیں آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میاں حمزہ شہباز جانب بہت تھنڈے دماغ سے کام کرنے والے ہیں میرے ان کے ساتھ بہت عظیم قسم کا رشتہ ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ غریب پرور لوگ ہیں لوگوں نے کہا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں نیزرف سیٹوں والوں سے پیسے لے کر آتے ہیں کوئی لوگوں نے کہا میں نے کہا یہ مثال ہے تارہ گل ایک مزدور ماں باپ کی اولاد ہے تو تارہ گل کے ساتھ پرامیس کیا گیا اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ایم پی اے بنیں گے اور میں بنا دو دفعہ ایم پی اے بنایا گیا ایک دفعہ پارلیمنٹی سیکرٹری بن گیا اور میں قسم خانے کے لئے تیار ہوں اس چرچ میں بیٹھ کے کہ میں نے ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں دیا اور میں نے امانداری سے دو دفعہ خدمت کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ خدا مجھے اور سرفراز کرے گا اور میرا قائد میرا لیڈر میرا حمزہ شہباز ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا خیر ہوا ہے اس کے نقصان کے لئے یہ ایک منٹ بھی نہیں نکلے گا یہاں پہ وہ جلسہ کرے گا ہمیں جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میرا سب کریں گے تو دنیا ان کے پیچھے آئے گی اور اگر نہ بھی کریں گے تو وہ اپنے ہی جلسے میں اپنے ہی لوگوں سے جوتیاں کھائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں دیکھیں نا یہ ایک ماہ اور بات بتاؤں یہ رات کے اندیرے میں جب جلسہ کرتا ہے وہاں دنیا پہنچتی ہے لیکن جب دن کی روشنی میں جلسہ کرتا ہے وہاں دنیا نہیں آتی باقی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے میں زیادہ تار اس مائک کے سامنے یا اس نیوز کے سامنے میں یہ بات نہیں کہنا جائے لیکن رات کے وقت لوگ جوان جاتے ہیں وہ کس لیے جاتے ہیں آخری کوئیسٹن ہماری مسیحی قوم کو پیغاند نہ چاہ رہے گا مسیحی قوم سے میری درخواست ہے کہ مسیحی قوم کے نوچوانوں سے وہ میل کی شکل میں ہو یا فی میل کی میری بیٹیاں میری بچیاں میری بہنیں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی چھوٹے بہن بائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور ایڈیوکیشن کے دامن کو مت چھوڑیں جس قوم کے لیے تعلیم ہے جس قوم کے پاس تعلیم ہے وہ قوم ہی ترقی کرتی ہے آئیں ہم سب مل کر اس بات کا اہد کریں خدا مند یسو مسیح میں ہوتے ہوئے کہ آئے خدا مند یسو ناصری ہم سب کو یہ توفیق بخش دیں کہ ہم اپنے چرچز کی ترقی کے لیے اپنے نوچوانوں کی ترقی کے لیے اپنے پاسٹرز اور اپنے پالیٹیشنز کی ترقی کے لیے ہم آگے بڑھیں اور تعلیم کو اپنا زیور بنا لیں تعلیم جب ہوگی ہمارے پاس تو ہم آگے نکلیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جس قوم کا خدا زندہ ہے اس قوم کو کبھی بھی کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا وہ قوم جو زندہ خدا کو ماننے والی ہے وہ قوم خرائط لیتی نہیں ہے خرائط دیتی ہے ہم دینے والی قوم ہے ہماری اور ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے آئیں صرف تعلیم کے ہماری اب ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں ہماری بچیاں بچے وہ انجینئر بھی بن رہے ہیں پروفیسر بھی بن رہے ہیں میں پیارے یسو کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس ملک میں پہلے ہماری کمیونٹی کے پاس کوئی تعلیم نہ تھی لیکن اب تعلیم ہے حالانکہ تعلیم ہماری قوم کے لوگوں نے ہی دی ہے جب پاکستان بنا تھا ہیلتھ میں اور ایڈیوکیشن میں سب سے پہلے کرسچن کمیونٹی کے ٹیچرز اور کرسچن کمیونٹی کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے ہی کام کیا تھا اور اس قوم کو اس ملک کو انہوں نے پرموٹ کیا آج بھی پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی میری قوم کے نوجوانوں نے میری قوم کے مسیحوں نے میری مسیح قوم نے زبردست طریقے سے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا تھا اب اس ملک کو چونکہ ایک پاگل تولے نے بڑا بربادی کی طرف بیج دیا اب مسیح قوم نکلے گی اور دمہ دم مسکل اندر بھی کرے گی اور اس ملک کو سمالے گی کیونکہ پاکستان میں ہماری آن ہے پاکستان ہماری جان ہے پاکستان ہماری شان ہے پاکستان زندہ باد پیارا یسو خداون زندہ باد شکریہ ایم پی ترق مسیح گل صاحب آپ کا پاکستان میں پرائیم مسیح صاحب اس وقت بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور وہی ان کا عز جو پنجاب کے اندر تھا کہ صبح نکلنا ہے اور شام تک ملک کو قوم کے لیے کام کرنا ہے اسی طرح ہی سی ایم صاحب جب سے انہوں نے عوضہ سمالا ہے وہ بھی ہفتے باپ کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب ترقیب ترقیب کرتا رہے گا اور جو معاملات ہماری قوم کے اندر چل رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مہنگائی کا اس معاملات کو حل کرنی کوشش ضرور کریں گے پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازہ جیزے خدا حافظ